پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا اور آپ کے ساتھ جب مقابلہ کیا تو اللہ تبارک وطالعہ ان کے اس منصب کو چین لیا ان کو زلت اور رسوائی کی زندگی میں ڈال دیا قرآن نے کہہ دیا ان پر زلت اور رسوائی ڈال دی کیوں ان کو ویسے تو پورے جہانوں پر ہم نے فضیلت دے رکھی تھی لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان نہیں لائے جبکہ وہ نبوت کی لڑی میں سے تھے لیکن صرف ایک بات انہوں نے پکڑ لی کہ یہ تو بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں اور ہم تو سمجھے تھے بنی اسحاق میں سے آئیں گے اور ہمارے ساری نبوت کی جو لڑی ہے وہ بنی اسحاق میں سے ہیں تو نسلی تعصب انہوں نے پیدا کر کے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا کوئی دلیل نہیں تھی کوئی ان کے پر حقائق نہیں تھے بلا دلیل ایک نسلی تعصب کی وجہ سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک وطالعہ ان کے اس آلی مقام کو پست کر دی اور امت محمدیہ کو مقام دے دیا تم نے محمد کو کیا مانا تم نے ایک محمد کو نہیں مانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر تم سارے نبی کو مان لیا تم نے قرآن کو سینے سے لگا کے ساری آسمانی کتابوں کو مان لیا تورات کو حق مان لیا انجیل کو حق مان لیا زبور کو حق مان لیا خدا کے بھیجے ہر کلام کو تم نے حق مان لیا قرآن کو جب تم نے مانا سب کو مانا اس نے کہ قرآن تو وہ کتاب تھی فیہا کتب ان قیمہ اس میں ساری آسمانی کتابیں بن تھی جب تم نے اس گلدستے کو سینے سے لگایا اس گلدستے میں گلاب بھی آیا چمبیلی بھی آئی موتیا بھی آیا گیندہ بھی آیا سارے پھول اس کے اندر آ گئے جب تم نے اسلام کو سینے سے لگایا تو عیسائیت کی جو سچائی حقیقت تھی وہ بھی اس میں آگئی یعودیت کی سچی حقیقت بھی اس میں آگئی سارے کی ساری آسمانی دینوں کے حقیقتیں اسلام کے اندر آگئی تم نے اسلام کا گلدستہ قبول کر کے گویا کہ سارے مذائب کو سینے سے لگا کر سب سے اونچہ علم کر دیا اللہ اکبر محمد الرسول اللہ تو حقیقت دیئے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا کسی ایک نبی کو ماننا نہیں ہے یہ سارے نبیوں کو ماننا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار انکار صرف ایک نبی کا انکار نہیں محمد کا انکار ابراہیم کا انکار ہے محمد کا انکار موسیٰ کا انکار ہے محمد کا انکار عیسیٰ کا انکار ہے محمد کا انکار خود یاقوب کا انکار ہے سارے ایک لاگ چوبیس ہزار کموں بیش انبیاء کا انکار ایک محمد کی ذات کا انکار تم کرتے ہو کیونکہ یہ تو ان کے مصدق ہیں ان کی تصدیق کرنے والے ہیں یہ کہتے ہیں وہ سارے نبی حق ہیں وہ سارے نبی سچے ہیں تو اس مصدیق کی جب تقزیب کر دو گے تو سارے کی سب کی تقزیب ہو جاتی قرآن یہ اس کا اقرار سارے کتابوں کا اقرار ہے جب قرآن یہ مصدیق ہے یہ پہلی سارے کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جب تو اس مصدیق کی تقزیب کر دو گے نہیں قرآن جھوٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی تصدیق بھی جھوٹی ہوئی لہٰذا جب تصدیق جھوٹی ہوئی تو پہلی ساری کی ساری کتابیں جھوٹی ثابت ہو گئی تو یہ اتنی بڑی اصولی غلطی تم کر رہے ہو محمد کا انکار کر کے حقیقت میں تم موسیٰ کا بھی انکار کر رہے ہو عیسیٰ کا بھی انکار کر رہے ہو ابراہیم کا بھی انکار کر رہے ہو اس لئے تو اسلام کے انکار پر سزا زیادہ ہے کیونکہ اسلام کا انکار صرف ایک مذہب کا انکار نہیں بلکہ سارے آسمانی مذہبوں کا انکار سارے آسمانی مذہبوں کا انکار اور قرآن کا انکار سارے آسمانی کتابوں کا انکار اور اس قرآن کو سینے سے آپ لگاتے ہیں اور قرآن کی سینے سے لگا کے آپ تورات کا انکار کر دیں تو قرآن بھی آپ سے بیزار ہو جاتا ہے نہیں تو میرا بھی نہیں ہے تو نے آسمانی کتاب تورات کا انکار کیا تو نے انجیل کا انکار کیا تو قرآن بھی تمہیں اپنی مجلس سے نکال دیتا ہے تم موسیٰ کا انکار کر دیو تو محمد بھی مجلس سے نکال دے گا عیسیٰ کا انکار کرو گے تو محمد بھی تمہیں اپنی مجلس سے نکال دے گا اس کا مطلب ہی ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور اسلام و قرآن کو مان لینا ساری مذہب کو مان لینا اس لئے اللہ تعالیٰ اسلام کو جو مرتبہ اور جو جامیت اور عالمگیریت اتا کی ہے وہ کائنات کے کسی اور مذہب کو حاصل نہیں تبی تو مرتد مرتد کی سزا کتنی سخت ہے لوگ کہتے جی اسلام چھوڑ کر یہودی بن جائے تو آپ کہتے جی اس وقت مرتد ہو گیا اس کو تین دن کے بعد قتل کر دو لیکن یہودی یہودی چھوڑ کر اسلام لے ہے تو آپ خوشیہ مناتے ہیں عیسائی عیسائی چھوڑ کر مسلمان ہو جائے آپ خوشیہ مناتے ہیں یہ کیا تماشا ہے اپنے مطلب کو تو آپ بڑے خوش ہیں آپ کہتے جی ماشاءاللہ مسلمان ہو گیا آجا لیکن مسلمان اگر اپنی فریڈم اپنی فریڈم کی وجہ سے کہا جی مجھے فریڈم ہے میں عیسائی ہوتا ہوں میں یہودی ہوتا ہوں بودمت ہوتا ہوں کوئی دوسرا مذہب اختیار کرتا ہوں اس پر آپ کہتے مرتد ہو گیا یہ تو واجب القتل ہو گیا یہ دورہ میار کیوں ہے یہ ڈبل سٹینڈر کیوں ہیں یہ اعتراض میں میار ہے آج یہ پڑے لکھی دنیا اعتراض کرتی ہے وہ بڑا بیڈیا پر شور بھیجتا ہوں جی کیا بات ہے یہ فریڈم آف رائٹس ہے انسان کو اپنے مذہب کی آزادی ہے اگر کوئی مسلمان یہودی ہوتا ہے آپ کو کیا پریشانی ہونے دے آپ کہے ہو ہونے ہی سخت سزا دیں گے اس کو اس حقیقت کو سمجھ لیے اصل بات یہ ہے بات اصل یہ ہے کہ میں نے جیسے بتایا کہ یہودیت ایک گلدستہ مذاہب گلدستہ ادیان کا ایک پھول ہے عیسائیت ایک پھول ہے مجوسے ایک پھول ہے جتنے بھی مذاہب آسمانی تھے وہ ایک ایک الگ الگ پھول ہیں تو یہ اسلام بن جاتا ہے کیونکہ اسلام ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لاتا ہے ساری آسمانی کتابوں کو اپنی آنکھوں کو سرما بناتا ہے اور سارے انبیاء کو اپنے سر کا تاج بناتا ہے تو جب آپ یہودیت سے نکل کے اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ مذہب کی لائن میں اپگریڈ ہوتے ہیں آپ ترقی کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ابھی ایک پھول تھا لیکن جب اسلام قبول کیا آپ کے پھولوں کا پورا گلدستہ آ گیا کیونکہ اسلام نے ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لائیا سارے نبیوں پر ایمان لائیا سب ملائکہ پر ایمان لائیا تو اسلام میں آ کر وہ مذہب میں اپگریڈ ہوتا ہے ترقی کرتا ہے جب کوئی شخص ترقی کرتا ہے تو قابل مبارک بات ہوتا یا نہیں ہوتا ہے مبارک دیتے ہیں ماشاءاللہ جی آپ کی ترقی ہو گئی ماشاءاللہ آپ کے پرموشن ہو گئی تو یہ پرموٹ ہو گیا اپنے مذہب کی لائن میں کہ ایک عیسائیت کو چھوڑ کر یہ اسلام میں آیا تو اس کے اندر سارے مذہب کا گلدستہ اس نے حاصل کر لیا اس لئے اس کو مبارک بات دیتے ہیں اور جب اسلام چھوڑ کر وہ یہودیت یا عیسائیت میں جاتا ہے یا کسی اور مذہب میں جاتا ہے اس نے اسلام کا گلدستہ چھوڑ کر ایک پھول لے لیا ایک یہودیت کو پھول کو لیا بظاہر اور باقی سارا کپ پر سارے اسلام چھوڑ دیا اور سارے کے سارے نبیوں کا انکار کر دیا سارے کے ساری کتابوں کا انکار کر دیا تو گویا ہے کہ جب وہ ارتداد اختیار کرتا ہے تو مذہب کی لائن میں اپگریٹ نہیں ہوتا بلکہ ڈیگریٹ ہوتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے پست ہو جاتا ہے اور پست اس طرح ہوتا ہے کہ باقی سارے مذہب اور انبیاء کی تقزیب اور توہین کرتا ہے کیوں کہ اسلام سارے نبیوں پر ایمان لانے کا نام ہے اور جب اسلام سے نکل جاتا ہے اور کہتا ہے میں سب موسیٰ کو مانوں گا اس نے سارے ایک لاکھ چوبیس نبیوں کی تقزیب کر دی اسے ابراہیم کی تقزیب کر دی اسے عیسیٰ کی تقزیب کر دی اسے یوسف کی تقزیب کر دی اسے یعقوب کی تقزیب کر دی سارے نبیوں کی تقزیب کر دی اور ساری آسمانی کتابوں کی تقزیب کر دی جو کہ اس سے سب کی توہین اور تقزیب کی ہے اور ان کو بیزاری ظاہر کر کے چھوڑ کے یہ ایک مخصوص خطے جگہ کی طرف چلا گیا تو اس بیزاری کی اور توہین کی وجہ سے اس کو مرتد قرار دیا جاتا ہے اور نبی کے اور کتاب کی توہین اللہ تعالیٰ کا گوارہ نہیں ہے اس لئے اسلام نے کہا یہ مرتد ہے اور مرتد کی یہی صدا ہے یہ وجہ ہے کہ مرتد ہو کر یہ گویا کہ نبیوں کی توہین کر دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے گویا کہ سارے نبیوں کی توہین کر دیتا ہے سب کی تقزیب کر دیتا ہے اور لیکن بظاہر وہ یہ سمجھتا ہے مجھے فریڈم ہے فریڈم نہیں اس سے توہین و تقزیب کی ہے اس لئے وہ مذہب کی لہن میں گویا کہ ڈیگریٹ ہوا ہے پست ہوا ہے اور اس وجہ سے وہ قابل مبارک بات نہیں ہے بلکہ قابل سزا ہے اس لئے یہ سزا دی آتی ہے لیکن اسلام کا گلدستہ ایسا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سارے مذہب کو جمع کر دیا کیوں کہ اسلام جو ہے عجیب اسلام میں عجیب حقیقت ہے یہودیت کیا ہے یہودیت عیسی علیہ السلام کی تقزیب اور انجیل کا انکار یہ یہودیت کی حقیقت عیسائیت کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب اور قرآن کا انکار تو گویا کہ ان سارے مذہب میں نگیشن پائے جاتا ہے انکار پائے جاتا ہے اور جہاں نگیشن ہوتا ہے انکار ہوتا ہے وہاں تعصب کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے اور جہاں تعصب کی دیوار کھڑی ہو جائے تو اس مذہب کے اندر عالم گر جامی جامیت نہیں ہوتی کہ وہ سارے عالم کا لیڈر رہنما بن سکے لیکن اسلام میں کم آلی ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے آمن تب اللہ وملائکتی ہی وکتبی ہی ورسلی محمد پر ایمان لاکر وہ سارے نبیوں پر ایمان لاتا ہے قرآن پر ایمان لاکر ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لاتا ہے اسلام کی حقیقت میں نگیشن نہیں ہے اسلام کسی کا انکار نہیں کرتا اسلام نہ موسیٰ کا انکار کرتا ہے نہ عیسیٰ کا انکار کرتا ہے نہ ابراہیم کا انکار کرتا ہے نہ یعقوب کا انکار کرتا ہے وہ محمد کو ماننے کے ساتھ سب کو مان لیتا ہے قرآن جو ہے وہ کسی کا انکار نہیں کرتا قرآن کو مان کے وہ تورات کو بھی مان لیتا ہے انجیل کو بھی مان لیتا ہے زبور کو بھی مان لیتا ہے تو اسلام میں نگیشن نہیں ہے جب وہاں نگیشن نہیں وہاں انکار نہیں ہے تو وہاں کوئی تعصب کی دیوار نہیں ہے جب تاثب کی دیوار نہیں ہیں تو گویا کہ یہ جامیت اور عالم گیر تو اس کی قائم ہے اور جس مذہب کے اندر جو ہے اس قسم کی جامیت ہو وہ مذہب ساری دنیا کا رہنما بننے کی اہلیت رکھتا ہے لہذا اسلام واحد مذہب ہے جو ساری دنیا کی جو ہے وہ مذہب کی رہنما بننے کی اہلیت رکھتا ہے اس لئے تو ابوالحسن ندوی رحمت اللہ علیہ نے کئی سال پہلے امریکہ کے اندر ایک بیان میں بات کہی تھی کہ اسلام اتنا انچے قد کا مذہب ہے کہ یہ امریکہ کے قد کے برابر ہے گویا کہ امریکہ کے قد کے برابر اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس لئے کہ عیسائیت میں نگیشن ہے اس لئے اس کے اندر تعصب ہونے کی وجہ سے وہ اس کے اندر دیوار کھڑی ہو گئی یہودیت بھی نگیشن ہے دنیا کو کوئی مذہب بھی ساری دنیا کو لیڈ نہیں کر سکتا اسلام وہ واحد مذہب ہے جس میں نگیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری دنیا کا رہنمہ بننے کی طاقت رکھتا ہے اور امریکہ کا جتنا دنیاوی بظاہر جو قد ہے یہ سپر پاروی پوری دنیا کا اس کے ساتھ اگر کوئی میچ کرتا ہے مذہب اس کے ساتھ میچ کرنے والا مذہب یہودیت نہیں عیسائیت نہیں ہندومت نہیں مجوسیت نہیں پارسیت نہیں اس کے قد کے ساتھ میچ کرنے والا مذہب ہے تو مذہب اسلام اور جب اسلام دنیا میں آئے گا تو پھر دنیا کا ہر گھر خوشحال اور وہ آئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی ہے وَلَا يَبْقَ عَلَى الْعَرْضِ بَيْتُ مَدْرِينَ وَلَا وَبَرِينَ کہ روح زمین پر نہ کوئی کچھا گھر رہے گا نہ کوئی پکا گھر رہے گا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ قَلْمَةِ الْإِسْلَامِ مگر اللہ تبارک وطالعہ اسلام کا قلمہ اس میں داخل کر کے چھوڑیں گے بِعِذِ عَزِيزٍ وَبِذِلِّ زَلِيلٍ یا تو لوگ خوشی سے قبول کریں یا مجبوری سے قبول کریں لیکن ہر ایک اسلام کے قلمے کو قبول کر کے چھوڑیں گا اسلام کا پر قبلوں دو کے لئے گا تو معلوم ہے کہ اسلام کا اخرار سارے مذہب کا اخرار اسلام کا انکار سارے مذہب کا انکار ہے